بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایر بھائٹ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں اپنے ویورز کو درونے شہر سیارکورٹ کی سیار کروانے لگا ہوں کچھ افتار کی شاپنگ بھی کرنی تھی وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور آپ کو شہر کی رونکیں بھی دکھاتے ہیں رمضا میں ماشاءاللہ پورا شہر بڑی رونک ہوتی ہے پورے شہر میں تو سپورٹس مارکٹ بھی دکھاتا ہوں کیونکہ سیارکورٹ سپورٹس کی ویسے بہت مشہور ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اوگل بزر کرواتا ہوں تو آئیے بلا تکیر آپ چلتے ہیں جیورز اس ٹائم میں حکیم حادمہی روڈ سے گزر رہا ہوں یہ راستے میں آپ کو حادم سویٹس ملے گا یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی حادم سویٹس ہے جیسے ہی آپ یہ کروس کریں گے تھوڑا سا آکے جائیں گے تو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ سبزی منڈی ملے گی سیارکورٹ کی ایک ہی سبزی منڈی ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کی طرف جاتا ہے یہ راستہ انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویلوگ بنائیں گے جیسے ہی تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو آپ کو ریلوے پھارٹک ملے گا یہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ریلوے پھارٹک آ چکا ہے یہاں سے ہم انشاءاللہ لیفٹ سائیڈ پہ جائیں گے تو دارہ رائیاں آئے گا یہ ہم درونے شہر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں بہت مشہور سموسے یہاں سے ملتے ہیں گرینوڈ سٹریٹ سے وہاں لے کے جاتا ہوں میں آپ کو یہ ابھی ہم دارہ رائیاں کروس کر رہے ہیں بہت ٹریفک ہوتی ہے یہاں پہ تو یہ جناب مجاہد روڈ اور یہ گرینوڈ سٹریٹ آپ نے گرینوڈ سٹریٹ کی طرف ٹرل لینا ہے تو جیسی آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو یہاں بہت ہی پرانی دکان سموسوں کی اور بہت ہی سپیشل سموسیاں سیالکوٹ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ ہی دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں تقریباً پچیس ستیس سال پرانی یہ شوپ ہے جی یہ میں آپ کو جی بلکل یہ ادھر آئے گا وارٹر پمپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جی شوپ ہے ان کی یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی رش رہتا ہے یہاں پورا سال اور اس کی سموسوں کی کوالٹی یہ ہے کہ بڑے خسطہ سموسے ہوتے ہیں اور بہت ہی لذیذ یہ آپ جب اگر کسی پوچھے دامی پلوان کی شوپ پہ جانا ہے تو میں آپ کو نام بھی بتا دیا ہے سپیسیفک نام نہیں رکھا لیکن بس مشہور ہے جی دامی پلوان تو آپ جب بھی آئیں تو یہ گرینوڈو سٹریٹ پہ پہنچ کے یہاں آکے سموسے وغیرہ لے سکتے ہیں بڑے زبردست اور اچھے سموسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ فرائی ہو رہے ہیں جی ابھی میں آپ کو لے کے جارہوں جی سپورٹس مارکٹ یہ جیسی آپ تھوڑا سا آگے آئیں گے تو آپ کو سپورٹس مارکٹ مل جائے گی یہ سیالکورٹ کی سپورٹس مارکٹ ہے جی یہ سندونے شہر میں واقع ہے بلکل علم اقبال چوک کے پاس یہ دیکھیں سپورٹس آئٹمز تمام آپ کو یہاں سے مل جائیں گی سستے داموں ٹریک سوٹس وغیرہ مل سکتے ہیں آپ کو ہزری بھی یہاں سے ملے گی سپورٹس کی آپ کو تمام برائٹیز یہاں پہ مل جائے گی اس بزار سے یہ دیکھیں کافی بڑی شاپ ہے انشاءاللہ کسی دن پورا ویلوگ کریں گے اس پہ سپورٹس مارکٹ کے اوپر ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں انایت سویٹس پہ یہ دیکھیں بہت تنگ گلیوں میں سے ہوتے ہوئے یہ ہم انایت سویٹ پہ آگئے ہیں آپ کو ان کی چیزیں دکھاتے ہیں کیا کیا یہ چیزیں جنہ آپ سہل کرتے ہیں افتار کے لیے بہت ہی سپیشل کچوری آپ کو یہاں سے ملے گی اور آپ کو سموسے بھی یہاں کے بڑے اچھے ہیں اور کافی آئٹمز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی بادام والا دودھ ہے بہت ہی سپیشل آپ کو صرف رمضان میں ملے گا سینڈوچز ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ زبردست سینڈوچز ہیں مزیدار سینڈوچز ہیں ان کے پاس میں آپ کو یہاں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ ان کی جو قوالٹی ہے بہت اچھی ہے تو بہت ہی ماشاءاللہ مزیدار ہوتی ہیں ان کی چیزیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ جی دیکھیں ڈرام سٹکس اور سموسے بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے چھوٹے والے بھی اور بڑے والے بھی بہت مزیدار سموسے ملتے ہیں یہاں سے بھی آپ رمضان کی رونکے دیکھ سکتے ہیں یہ پورے رمضان میں یہ اسٹال باہر لگایا ہوتا ہے نا روڈ کے اوپر ان کی سپیشل جو کچوری ہے وہ بھی بہت مزید ہے یہ میں کچوری آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ رول ہے جی تمام آئیٹمز آپ کو ملیں گی افطار کے لیے یہاں سے آپ کو ان کی جو چاٹ ہے وہ بھی بہت مشہور ہے کریم چاٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی یہ کریم چاٹ ہے ماشاءاللہ کچھ چیزیں تو ابھی میں آپ کو سپورٹس مارکٹ دوبارہ دکھاتا ہوں کیونکہ بالکل سپورٹس مارکٹ کے قریب ہے جی یہ نائٹ سویٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی رونک ہوتی ہے جی یہاں اس بزار میں کافی رش رہتا ہے ہر ٹائم کیونکہ پورے ملک سے لوگ یہاں سے پرچیز کرتے ہیں آکے سپورٹس آئیٹمز اس سیالکوٹ کی واحد سپورٹس مارکٹ ہے جی یہ پلیئر ہاؤس کے نام سے بھی ایک شاپ ہے جی حوزری کی تو ابھی میں آپ کو یہاں نرالا سویٹ بھی دکھاتا ہوں میرے پہلے بلوگوں میں میں نے بتایا تھا کہ ان کے بھی سموسے اور کچھوری بہت لذیذ ہوتی ہیں تو ابھی جیسے آپ جہاں سے رائٹ لیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ نرالا سویٹ آ جائے گی یعنی انائی سویٹ اور یہ دونوں کمپیٹیٹرز ہیں ان کے بھی جو کچھوری اور سموسے ہیں بہت ہی لذیذ یہ جی آپ دیکھیں یہاں بھی رش ہے کافی رمضان میں ماشاءاللہ ہر جگہ پہ آپ کو رش ملے گا حریداری کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے افتار کا ٹائم ہو رہا ہے تو سرویس باتا اور یہ میں علام اقبال چوک کی طرف جا رہا ہوں اس ٹائم آپ کو انشاءاللہ علام اقبال چوک بھی دکھاتی ہے یہ سیٹی پلازہ میں نے اوریڈی اس پہ ولوگ کر لیا تھا آپ نے دیکھا بھی ہے یہ ساری موبائل مارکٹ ملے گی آپ کو یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ علام اقبال چوک ہم پہنچ چکے ہیں آج کی ولوگ میں میں آپ کو علام اقبال کا شہر دکھا رہا ہوں اور شہینوں کا شہر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں شہین بھی دکھاتے ہیں آپ کو بہت مشہور یہ چوک ہے علام اقبال چوک سیالکورٹ کا ماشاءاللہ سیالکورٹ تو زندہ رہے گا آپ نے بڑا مشہور یہ دیکھ سکتے ہیں دودھ والی دکھانے یہاں بھی آپ کو ملیں گی جو بنام والے دودھ آپ کو یہاں سے مل جائے گا دہی بھر لے یہ دیکھیں ماشاءاللہ رون کے لگی ہوئی ہیں رمضان کی اب واپسی پہ میں آپ کو مزید شہر دکھاتا ہوں یہ ابھی ہم گزر رہے ہیں علام اقبال چوک کی طرف سے جیسے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ریلوے کروسنگ آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھا جائیں گے تو کچھری روڈ آ جائے گا اور پیرس روڈ رائٹ سائٹ پہ آئے گا آج میں آپ کو دکھاتا ہوں جی کچھری روڈ جتنی ٹیول اجنسی ہیں وہ اسی روڈ کے اوپر ہیں انکپ ٹیس کو آفس بھی آپ کو ملے گا اسی روڈ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ یہ جتنی آپ دیکھ رہی ہیں بیلنگز اور آفسز جو ہیں یہ ٹیول اجنسیز ہیں تمام آج میں آپ کو سیالکٹ کی سیر بھی کرا رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ جیسمت ٹریول یہ بہت مشہور گروپ ہے جیسمت ٹریول جو ہے تو ابھی یہ تھوڑا ساگے جائیں گے تو انکپ ٹیکس آفس آ جائے گا رائٹ سائٹ پہ جیورز یہ راستے میں آپ کچھری آ چکی ہے سیالکٹ کی کچھری ہے یہ یہ دیکھیں جی یہ مسجد بھی بہت پرانی مسجد ہے یہ یہاں سے جیسے آپ سیدھا جائیں گے کو سیالکٹ کی کہلیں سیر کروا دیا ہے اندرونے شہر ہے یہ بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا چوک بنا دیا ہے کچھری چوک اس سے بڑی یادیں میری وابستہ ہیں کیونکہ اسی روڈ کے اوپر میرا سکول تھا بچپن کا سیڈی پبلک سکول میں آپ کو وہ بھی راستے میں دکھاتا ہوں یہ جی میرا سکول تھا سیڈی پبلک ہائی سکول ماشاءاللہ یہیں سے میں نے میٹرک کیا تھا اب یہ گلز برانچ بن چکی ہے جیسے ہی آپ سیدھا جائیں گے تو آپ کو سیالکٹ بس ٹرینڈ مل جائے گا ابل کو سٹریٹ جائیں گے تو کہلیں بس ٹرینڈ آ جائے گا الاری ایڈا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور جب لیفٹ پہ ہم آئیں گے تو یہ خواجہ سب روڈ پر جوائن کر رہے ہیں اس ٹائم تو بس کچھ ہی دیر میں ہم واپس گھر پونچنے والے ہیں امید ہے میرا آج کا ویلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ویورز افتاری کا بھی ٹائم ہونے والے آپ دیکھ سکتے ہیں سورج گروپ ہونے والے تو اب میں آپ سے یہاں سے اجازت چاہوں گا جی ورز امید کرتا ہوں میرا آج کا ویلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا جس میں میں آج آپ کو سپورٹس پارکٹ میں دکھائیے اور سیالکوٹ کی رونکے میں دکھائیے جو امزان میں ماشاءاللہ رونک ہوتی ہے سیالکوٹ شہد کی اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل پٹس بھی ضرور پیس کریں تاکہ میری جو آنے والے ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اس دعا کے ساتھ کی حوش رہیں ابات رہیں ایک بیڈیو اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حتم میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ